اسلام علیکم دوستو کیا حال جائے رہے ٹھیک ہے کہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے نا وہ چھوٹی سی ویڈیو لیکن بہت ہی انٹرسٹک ویڈیو ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں کے پریشر کم آتے ہیں سردیاں آنے والی ہیں تو گیس کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے گھروں کے اندر تو اس مسئلے پر میں نے کہا چلو میں آج ایک ویڈیو بناتا ہوں جس سے آپ لوگوں کا فیدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی تو خاص اور میرے ان دوستوں بھائیوں کے لیے ہیں جن کے گھروں میں پریشر کم آتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کھانا پرانے وقت ان کا پریشر لو ہوتا ہے جس وجہ سے ہانڈی اچھی طرح نہیں پکتی روٹیری اچھی سے پکتی تو آج میں اس پر ہی ویڈیو لے کر آؤں یہ ایک چھوٹا گیس پامپ ہے یہ دیکھیں میں آج آپ کو اس کی انسٹالیشن بھی دکھاؤں گا اور اس کا دکھاؤں گا کتنا فرق پڑتا ہے گیس کام ہو اور اسے لگانے سے کتنا زیادہ گیس کا پریشر تیز ہو جاتا ہے اور اسے میں آج آپ کو یہ میرے پاس چولا بھی پڑا ہوگا ہے آج ہم اس کے ساتھ لگا کر آپ کو چک کر رائیں گے تو آپ میرے ساتھ ہی بنے رہے گا اور ہاں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ مجھے گا تاکہ آنے والی ویڈیو جڑی آپ آپ تک بروقت ملتی رہے تو ابھی میں آیا تھوڑی آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ گیس پامپ ہے اس کے اوپر دو نیوزل لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک ان ہے ایک آؤٹ ہے اور آگے والیم لگا ہوا ہے اس سے آپ سپیڈ کم یا تیز کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی انسٹالیشن کر کے چکرواتا ہوں اور آپ دیکھیں گے گا آپ کو گیس کا کتنا پریشر کا فرق پڑتا ہے میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ گھولئے گا اس سے آپ سے محبت کا ظہار ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ انسٹالیشن کر کے چکرواتا ہوں تو آپ دیکھیں گا ہم اسے انسٹالیشن کریں گے یہ ہمارے پاس یہ دو پائپ پڑے ہوئے ایک یہ پائپ ہے ایک چولے کے ساتھ پائپ لگا ہوں سب سے پہلے ہم اسے علیدہ اتار کر آپ کو گیس چیک کراتے ہیں پہلے میں کمپریسر کے بغیر اسے چلا کر چیک کرواتا ہوں اس کا پریشر کتنا ہے وہاں سے وال اوپن ہے اور یہ میں نے پائپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے اون کیا چولا گیس آگی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پریشر لو ہے جب صبح ٹیم ناشتہ بنانا ہو اور شام کا کھانا تو جو گیس ہوتی ہی نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کچھ ہی نہیں اٹیچ کیا ہوا تو یہ دیکھ لیں اس کا پریشر ہی تنا ہی ہے تو یہ پمپ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے تو ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے چیک کرواتا ہوں اب میں سب سے پہلے اس کی چیک کروں گا اس سے گیس باہر کی در سے نکلتی ہے اور اندر کی در کیسے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سوچ لگائے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ہوا آرہی ہے اور ادھر سے یہ ہوا لے رہا ہے یعنی کہ ادھر لگے گا چھولے کا اور ادھر لگے گا گیس کا میں آپ کو وہ بھی چیکر ہوتا ہوں یہاں آگے سے ہم بند کر دیتے ہیں یہ بند کر دیتے ہیں اگر ہم اس کے اندر سوچی لگائیں گے اسے تھوڑا سا پیل سیٹ پلے گا ہے اس کے اوپر ہی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہنٹ پھل لگا دیا اور یہ پہنٹ پٹارا میں نے اس کے اوپر لگا دیا ٹھیک ہے اور یہ پائنٹ میں نے جو وائٹ والا ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیا یہ دیکھیں میں نے کمپریسر اس کے گیس پمپ ساتھ لگا دیا اٹیچ کر دیا تو اب میں چولے کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھائی دے گا کتنا گیس کے پریشر کے اندر فرق ڈالتا ہے یہ میں نے دیکھے اوپن کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ پمپ ابھی تک میں نے اون نہیں کیا کیونکہ دیکھیں پمپ کی لائٹ نہیں چل رہی اس کا سوچ لگا ہوا لیکن لائٹ نہیں چل رہی ابھی میں آپ کے سامنے پمپ اون کرتا ہوں آپ کو دیکھیں گا کتنا ڈیفرنٹ پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے صرف ابھی تک ایک میں کیا تو اتنا فرق چل گیا آپ دیکھیں میں آپ کو چکرواتا ہوں یہ میرا والیم بھی ساتھ سا چلے گا اور یہ پمپ بھی یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں کتنا پریشر ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں کتنا یہ ابھی تک میرے خیال سے یہ کتنے نمبر پر گیا ہے یہ ابھی تک چار پر ہے نہیں پانچ پر ہے یہ سات پر جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پریشر ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا یہ کتنا ڈیفرنٹ پڑ جاتا ہے ابھی تو یہ آلموسٹ گیس آ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ اون ہے تو یہ دیکھیں گیس کا پریشر بھی ہے یہ بس میں آپ کو یہی چکر رہ رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں پریشر موٹسلی ابھی چلیے گیس اور یہ ایک اور بڑی بات ہے جو سب سے اہم بات ہے نا اگر گیس نہ بھی ہو تو یہ پیمپ کے اندر جو گیس ہوتی وہ بھی کھینچ لیتے ہوتے ہیں یہ اتنے یہ چوئے سے ہیں بہت تیز ہیں یہ اگر کسی دوست بھائی کو چاہیے ہو تو مجھ سے بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر میرے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چل رہا ہے میں نے آپ کو ابھی اون کر کے چکروایا تھا یہ دیکھیں میں آپ پھر دوبارہ چکروا ہاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی بڑھا ہے یہ دیکھیں اس کی آواز نہیں ہے صرف چولے کی وجہ سے اس کی آواز ایسے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اسے چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ سردیوں میں بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی میرے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا